اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو کیا حالیں جی ٹھیک ہیں خریہ سے ہیں جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں تو جی جمعہ کا ٹائم ہو گیا ہے تو ابھی ابھی ہاتھ مدھوکے جو ہے میں جاتا ہوں جمعہ پر تو آپ سب کو بھی جمعہ المبارک بہت بہت مبارک ہو پیارے بہن بھائیو ابھی جمعہ نماز پڑھ کے جو ہے وہ واپس آ گیا ہوں نمبردار بھی ساتھ تھا ماشاءاللہ پیار اشارہ کی ہوئی ہے جمعہ والے دن ماشاءاللہ نمبردار بہت خوبصورت لگتا ہے ماشاءاللہ جی گھڑ ہو گیا ابھی جی گھر پہنچے ہیں تو ماشاءاللہ بیبو نے بھی آج تیاری کی ہوئی ہے اور سبہ نے بھی اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیو کیا حالت ٹھیک امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد جمعہ مبارک ہو جی اور آپ کو بھی مبارک ہو اور بیبو آپ کو جمعہ مبارک ہو میری جان میری جان میری پہچان بیبو خان اچھا کوئی ٹکر شکر روٹی شوٹی گھبارہ کھاؤں روٹی دے دو ہیلو ہیلو سننا ہے کیا ہوا روٹی دے دو جلدی کرو بیبو کو گھبارہ بنا کے دو میں دیتی ہو روٹی دے دو روٹی دے دو نا رو جائے گا رام کرو روٹی دے دو نا ہیلو سن رہی ہوں دے دیتی ہو کیا آپ بہ رہے ہو کیوں کیا اچھا دے دو کھانا دے دو جلدی کرو بھوک لگیے مجھے اچھا آپ تو سوئے رہے کچھ نہیں لگی تھی اچھا آپ دے دیتی ہو کھانا نہیں اچھا آپ کو گھبارہ بنا کے دے دیا جی ہاں گھبارہ مل گیا بیبو چال آپ روٹی دے دے جلدی کر دیکھ چی لے کے یہ دیکھ چی میں ہے سالن اچھا نمکو دال منگوائیے ایک بیبو کی ایک سبا کی دو دال ہیں یہ کیا اب بھی پکا رہی ہو منکہ شاید پکی رکھی ہے صرف سالن گرم کر کے مجھے دے دے گی تو آپ کے لئے نہیں بنا رہی ہے اببو کے لئے بنا رہی ہے میرے لئے کونسی ہے آپ کی سبا بنائی تھی وہ رکھی ہے اچھا بیبو سلندر کھول بسم اللہ کھول گیا جی لگ گئی آگ جو لگانی تھی آپ نے لگا دی آگ اب پکاؤ روٹی اببو نہیں آئے کیا اببو آنے والے آئے لوگ چیک کرتے ہیں جی آج ماشا اللہ بیبو کی ماشا اللہ آج تو ہیرو لگ رہا ہے بیبو رات پکھائی تھی آلو پالک اوپر دکھانا یہ دیکھیں جی بہت پیارا سالو تیسٹی بناتا میری صبح والی روٹی یہ دیکھیں مکھی ہوئی بھی ہے ماشا اللہ بڑی ٹیسٹی ہوگی تو یہ رہی جی یہ رہا جی سالن تو ابھی میں جو ہے میں تو کھانا سٹارٹ کر رہا ہوں اور واقعی جو ہے یہ اببو اور امی کے لیے پکا رہی ہے روٹی اللہ پاک اس کی لمبی زندگی کرے آمین سم آمین اب جلدی سے کھاؤ وہ تھنڈی ہو جائے گی اب سوک جائے گی کیونکہ دوسری بار وہ گھرم ہوئی ہے نا ٹھیک ہو گیا شکر اللہ حمدللہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں نے کھانا کھا لیا ہے جی تو اب جو ہے نا بیگم صاحبہ مطلب کہ ہینی میری موٹو ہینی میری موٹو اب تو میرے پیچھے ہی پاڑ گیا تو وہ موٹو کھانا کھا رہی ہے اور ساتھ میں بیبو بھی کھا رہے چوکی موٹیاں اور دیکھیں پوری دیکچی انہیں لی ہوئی ہے پوری دیکچی میں سے کھا رہے ہیں ایسا نہیں کیا کہ پلیڈ میں ڈالنے یا کوئی پی لو بیٹا پی لو اٹھا لو اٹھا لو یہ لو اب نہیں اٹھا کے دیا کو ہم خود اٹھا پکتے ہیں اچھا یہی بات کہا رہا تھا بیبو بس دونوں کا دماغ ایک ہو گیا میں اکیلا ہو گیا ہوں یہ دونوں مل گئے ہیں آپ ہمیں ڈاٹھتے تھے اس سے بہتر کہ ہم اکیلے ہو جائیں بیبو کو بھی مجھے بھی اسی وجہ سے ہوں اکیلے ہو گیا ہے نا بیبو یہ لو میں نہ کھاؤ سبا آج مہمان بھی ہیں ان کو میں نے دعوت دی تھی کیا آپ پھر پکائیں مہمان جو ہے مریض بن لے ہیں ان سے پوچھ لو جو چیز وہ بتائیں گے وہ لے آنا اچھا ہم جی کیونکہ ان کو پتھری ہے نا بہت زیادہ چیزیں جو ان کو رکاوٹ ہے تو ان سے پوچھ لو جو چیز وہ کہیں پھر بولی آنا پھر چکن لے آتے ہیں اور کیا چکن جو ہے نا وہ تو کوئی بیماری کوئی بھی ہے وہ کھاتے ہیں ہر کوئی کھاتا ہے یا میں پوچھ لیتا ہوں ان سے پوچھ لے تو جی پیارے بہن بھائیو مسجد کے لیے جو رکم رونیٹ کی ہے سسٹر ممتاز حسن نے اکتالیس ہزار ساتھ سو چراثیر پہ شوکت پروید عباسی صاحب ہیں دس ہزار پہ انہوں نے دیئے ہیں ماریا سسٹر فرام امریکہ سے ہیں انہوں نے دیئے ہیں جی چھبیس ہزار نو سو پچھت پہ یہ تین جو ہیں دو بہنیں اور ایک پھائی نے جو ہے رکم رونیٹ کی ہے ٹوٹل بنی ہے اٹھتر ہزار سات سو نور پہ یہ مسجد کے لیے ہیں جی اور وارٹر پام کے لیے امرینہ خان نے بھیجے تھے وہ نلکہ لگ چکا ہے گلنار حسن کا پینڈنگ میں ہے تاہر حسن بھی رانہ خالد ہو گیا شوکت پروید عباسی آگا محمد شریف خان آجی محمد سجاول مرہوم مشکور حسن خان غلان ابی خان مرہوم کے پی کے مردان یہ بھی لگ چکا ہے ان میں سے دو جو ہے لگ چکے ہیں باقی ایک دو تین چار پانچ چھ سات جو ہے نا وہ وارٹر پام پا بھی لگنے ہیں تو یہ تھوڑے سے لیٹ ہیں جس کے لیے میں ماغرہ چاہتا ہوں ایک تو ہمارے گھر میں کارکسارے مہمان ہیں دوسرا ایک فوت کی ہوئی تھی ہماری تو جس کی وجہ سے جو ہے نا ہم تھوڑے سے بیزی تھے لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ مسجد کے کچھ پیسے جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں اور اس کے بعد نال جو ہیں وہ بھی کچھ ہی کٹھے ہو جائیں پھر ایک ساتھ جو ہے نا ہم سبا کے جو سسرال ہیں اس گاؤں میں جائیں گے دوبارہ سبا کے سسرال نہیں سبا کے میکہ سبا کے سسرال تو یہی ہے نا سبا کے میکے جو ہیں نا وہ جائیں گے چوپے اور سبا کے جو میکی ہیں نا ادھر جائیں گے تو وہاں پہ جو ہے نا آپ کو پتا ہے میں نے کہا تھا بیز پچیس نال جو ہیں وہ ضرورت ہیں تو وہاں پہ جا کرنا یہ سارے لگا دیں تو بہت اچھا ہو جائے گا تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ بہت جل جو ہے وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ لگواتے ہیں اور ایک سسٹر ہے جنہوں نے ایک دیکھ کے پیسے دیجے ہیں کہ ایک دیکھ جو ہے وہ بریانی کی خوبصورت دیکھ بنا کے غریب بچوں میں جو ہے وہ تقسیم کرنی ہے وہ بھی انشاءاللہ جب دیکھ پکائیں گے تقسیم کریں گے وہ سسٹر کا نام لیں گے انشاءاللہ کافی بہن بھائی پوچھتے ہیں کافی میں نے کومیٹس پڑھے انہوں نے کہا کہ یہ والا جو آپ کا مکان ہے اس کی آپ نے سیٹنگ وغیرہ نہیں کروائی تو بس مصروف ہو گئے تھے جس کی وجہ سے نہیں کروائی لیکن انشاءاللہ یہ جو ہے سیٹنگ بہت جلدی تقریباً مکال پرسط تک جو ہے اس کا کام سٹارٹ کریں گے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو مکان ہے ہمارے یہ مکان ہم نے بیچ دیئے ہیں اور یہ مکان کس کو بیچے ہیں وہ بھی انشاءاللہ جلد آپ کو بتائیں گے اور باقیدہ ہم ان کو قبضہ بھی دیں گے تقریباً آج پتا چل گیا ہوگا سب بہن بھائیوں کو نہیں تو ان کی ویڈیو بھی آنی ہے جس کو ہم نے یہ مکان بیچے ہیں وہ چلی گئی ہے آج چلی گئی ہے بنا گئے ہیں اچھا تو آپ کو ویڈیو کہیں نہ کہیں نظر آ جائے گی اپلوڈ بھی ہو گئی ہے پبلس بھی ہو گئی بات تو کرنے دے اچھا گئے تو یہ والے جو مکان ہیں اللہ حافظ کر دیا ہم نے ان کو بیچ دیئے ہیں کیونکہ وہ والے مکان جو لیے ان کے لیے کچھ پیمنٹ جو ہے وہ کام ہو رہے تھی جس کی وجہ سے ہم نے یہ والے مکان جو ہے نا بیچ دیا ہے اب ادھر کیا کرنے جا رہی ہو بیبوں کے استعمال کے لیے یہاں پہ جی خو لگایا ہے اسکر بھائی نے اور کام جو ہے نا ابھی تک جا رہی آج جمعہ چھٹی تھی یہ ڈھکن بنایا ہے جی اور یہ سارا سمان وگر ابھی تک بکھرا پڑا ہے سارا کیونکہ کام ابھی جو ہے نا جگہ کا ہو رہا ہے میں ادھر آئی اور سبہ بھی پیچھے آگئی میں ادھر آئی اور سبہ بھی پیچھے آگئی ہم آپ کے پیچھے نہیں آئی ہاں سمجھائیے ہاں اچھے لگ رہے ہیں آپ کو ہاں تو ان کو اچھے لگے تو ہمیں بھی اچھے لگے ہیں اچھا جی کوئی چیز خراب ہوتی ہے کیا نہیں بیبوں بھی ساتھ آیا ہے یہ اکیلا کونسا گھار میں کھڑتا ہے اچھا اب اٹھو گھار چلو اور مجھے سمان وگرہ لکھو جو جو لینا ہے ہلو سمان وگرہ لکھو جو چیز لینی ہے پھر لے آؤ آپ کو یہاں بتا دیتی ہے اب لے آؤ بتا دو بس مہمانوں کے لئے سعودے ہی لینے ہے اور کیا چکن لے آؤ اور مسالہ ساتھ لے آؤ اور وہ دوسرے مسالے بھی نہیں ہے وہ بھی لے کے آنا ہے ساتھ فروٹ وگرہ بھی لے آؤ دوسرے مسالے کون سے ٹرمیٹر پیاز نہیں دوسرے دوسرے سارے مسالے پورے فول ہیں آپ کے پانچوں وہ پرسوارے دن چاول نہیں بنایا تھے سارے بنایا تھا سارے ڈال دیئے تھے دو دو چمیل ڈال دیئے وہ ختم ہو جائے کیا حال ہے مہران ہے تبیہ ٹھیک ہے ابھی جو ہے نا یہ میرے خیال میں زبردستی چوتا رہا ہے بھائی یہ خود با خود اکھا جائیں گے خود با خود جب یہ سوک جائے گا نا کسی کباب بھی نہیں اتار پائے گا یہ ہنٹے سمجھ آئی ہے مسٹری نے خود کہا ہے کہ یہ جو ہے نا آپ گھنٹیں بعد نکالیں نا ہنٹے جہاں اببو والوں کا جو گتر کا وہ ڈھکن بنایا ہے اس کی خود با خود اتر گئے وہ چھوٹا تھا یہ بڑا ہے وہ ہمارے گھٹر جتنے تھا تو جی پیارے بہن بھائیوں آپ جو ہے نا میں جاتا ہوں سمال لینے کے لیے تب تک مجھے اجازت دیجئے آج چھوٹا سا بھلاغ تھا انشاءاللہ نیکسٹ بھلاغ وڈہ ڈالیں گے پیترین ڈالیں گے جی تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جی اللہ حافظ پاکستان زنداباد پاک فوج سب بہن بھائی اللہ حافظ جی ہمارے پاکستان